سٹوئنٹس پنجاب ٹیکس بک 2011 کی تھیری سے ہم نے کچھ بنایا ہے ٹرو فالز بنایا ہے جو کہ کارٹیزن کارڈینیٹ سسٹم سے بلانگ کرتے ہیں کارٹیزن کارڈینیٹ سسٹم بیسیکلی کیا ہے جب کسی دیوار کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس پہ دو کارڈینیٹ نظراتے ہیں یعنی آپ کو آپ دو سمت میں ڈسٹنس ٹیور کر سکتے ہیں ایک آپ جو ہے وہ ہوریزونٹل ہوگا جس کو ایکس ایکسز کہتے ہیں یہاں پہ میں لکھ بھی دوں دو ایکس ایکسز ٹھیک ہے اور ایک آپ کے پاس ورٹیکل ایکس جس کو وائے ایکسز کہتے ہیں یعنی اگر آپ اس پوائنٹ پر کھڑے ہیں جس کو ہم اوریجن کہتے ہیں آپ اس سے ٹورڈز رائی سیڈ موگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا ٹاپ سیڈ پر موگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے رائی سیڈ یا لیفٹ سیڈ مین کے ہوریزونٹل ایکسز ٹھیک ہے یعنی اگر آپ اس سمت میں move کریں گے یا آپ top to bottom move کریں گے left to right یا top to bottom تو یہ جو دو directions ہیں اس کے ایک کو ہم x-axis کہتے ہیں اور ایک کو y-axis کہتے ہیں اور ایسے سسٹم کو ہم Cartesian coordinate system جو ہے وہ two dimensional ہمارے پاس Cartesian coordinate system ہے یہ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس سے related ہمارے پاس آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کو ہم first quadrant کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس second quadrant ہوتا ہے یہ ہمارے پاس third quadrant ہے اور یہ ہمارے پاس fourth quadrant ہے اب اگر let's suppose میں یہاں پہ کوئی point لے رہتا ہوں پی تو اس کو ہم بولیں گے پی اے بی ٹھیک ہے یعنی اے بی کے لحاظ سے ہم اس point کو name کرتے ہیں اور اے اس میں آپ سیسہ کلاتا بی جو ہے ordinate کلاتا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو first اگر آپ number line کے sense میں اس کو لے رہے ہیں number line سے ہمارے پاس ایک ایک ایسی line ہوتی ہے جس کے right side پہ positive numbers ہوتے ہیں positive integers left side پہ negative integers اور ان کے درمیان points میں بھی numbers ہوتے ہیں ہمارے پاس total numbers right side پہ positive left side پہ negative numbers عموما ہم اس کو اس طرح سے لیتے ہیں اب اگر آپ ایک point P A B consider کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں A جو ہے وہ بھی positive ہے B جو ہے وہ بھی negative ہے because اگر آپ دیکھیں تو number line سے right side پہ move کریں گے اس point کے لیے صرف اگر آپ number line جو ہمارے پاس origin ہے اس سے اگر آپ above move کرتے ہیں پھر بھی آپ جو ہے وہ right side پہ ہی move کریں اگر origin کو آپ یہاں سے دیکھیں تو آپ right side پہ move کریں اگر آپ اس direction میں چلنا شروع کر دیں تو پھر آپ کے پاس یہ right hand side ہے یہ left hand side ہے تو معلوم ہوا یہ first quarter میں x positive اور y بھی positive ہوگا ٹھیک ہے second quarter میں آ جائیں چونکہ آپ number line کے left side پہ ہیں تو x negative ہو جائے گے جبکہ y جو ابھی تک آپ کا positive ہے تو y positive رہے گا third میں پا جاتے ہیں تو دونوں negative ہو جاتے ہیں because آپ آپ down side پہ move کرتے ہیں opposite ادھر بھی اور x excess پہ بھی opposite جبکہ آپ اس side پہ آتے ہیں تو x positive رہتا ہے اور y negative ہوتا ہے تو اب یہ کچھ ہمارے پاس basic چیزیں تھیں جس کی بنیاد پہ ہم جو ہے ان جو ہمارے پاس statement سن کے true اور false جو ہے وہ کا نام assign کریں گے سب سے پہلے ان point a بی is called ordinate یعنی جب آپ ایک general point لکھتے ہیں a b تو اس میں وہ یہ بات کر رہے جی کہ a کو جو ہے ordinate کہتے ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ a ہمارے پاس absisa کہلاتا ہے ٹھیک ہے absisa یہاں پہ میں اگر لکھتا ہوں چلیں یہاں پہ ہم اس کو اس طرح سے کرتے ہیں اس color سے لکھ دیتے ہیں a ہمارے پاس کہلاتا ہے absisa ٹھیک ہے اس کے spelling جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں absisa اور sorry یہاں پہ absisa اور b جو ہے ordinate کہلاتا ہے ٹھیک ہے b ordinate ہے جبکہ یہاں پہ ان point p a b a is called ordinate تو یہ false statement ہے جبکہ b جو ہے ordinate کہلاتا ہے اور a ہمارے پاس کہلاتا ہے absisa جیسے کہ ہم نے پہلے بھی یہاں پہ mention کیا تھا absisa ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا ان third quadrant both absisa and ordinator negative third quadrant اگر آپ دیکھیں تو absisa یعنی a بھی negative ہوتا ہے اور ordinate یعنی y بھی negative ہوتا ہے تو ایسی بات ہے تو یہ true statement اس کے سامنے اس کے لکھ دیں t for true ایک اسی طرح next آجائیں any distance always taken as a unit of measurement آپ جانتے ہیں جب آپ distance کو لیتے ہیں تو آپ کہہ دیں one unit distance اس سے مراد یہ جو بھی scale ہوگا اگر آپ kilogram کی بات کریں گے تو kilogram بھی one unit کے طور پر کنسرر ہوگا اگر آپ کسی کا weight لے لیں کسی کی length لے لیں کسی کا volume لے لیں وہ unit length کے طور پر کنسرر ہوگا اور اس میں تمام unit length ہوں کے واپس میں برابر ہوں گے تو یہ بھی ایک ہمارے پاس true statement next آپ آج جائیں other name of x vertical axis آپ جانتے x axis کا دوسرا name وہ horizontal axis vertical axis نہیں y axis کا دوسرا name vertical axis تو یہ false statement ہو جائے اسی طرح سے fourth quadrant abscissa and ordinate both positive fourth quadrant یہ ہمارے پاس fourth quadrant both positive ہوتے ہیں جب آپ جانتے کہ abscissa positive ہے positive toward the right of the y axis and negative toward the left of the y axis اب آپ دیکھیں اگر آپ اس half plane کو consider کرتے ہیں left plane sorry ہمارے پاس right plane ہے اگر آپ abscissa horizontal axis پر move کرتے ہو تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر y axis کے right side پر move کرتے ہو تو abscissa اگر left side move کرتے تب season negative یہ true statement is taken positive above the x axis and negative below the x axis is is above above distance is this line take this line to this ordinate positive here ordinate positive positive below ordinate negative and here ordinate negative is line is line to this is one 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 true statement is جگی